یاکوب میمن کا جب ڈیتھ وارنٹ جاری ہوا تب ہی سے دیش میں ایک عجیب و غریب بحث شروع ہو گئی یاکوب جس سیریل بلاسٹ کی سازش میں سیدھے شامل تھا کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ اس بلاسٹ میں مرنے والے دو سو ستاون لوگوں میں سے کتنے کون سے دھرم کے تھے لیکن یاکوب کی پھانسی طے ہوتے ہی سوال اٹھائے جانے لگے کہ بیاند سنگھ کے ہتھیارے بلون سنگھ راجوانہ کو کیوں نہیں راجیب گاندی کے ہتھیاروں کو کیوں نہیں صرف یاکوب میمن کو ہی پھانسی کیوں صاف صاف ایک نیا ایک فیصلے کو مذہب کی راجنیتی سے جوڑ دیا گیا یہ سلسلہ یاکوب کو پھانسی دیے جانے کے بعد بھی رکا نہیں ہے بلکہ بڑا ہے اب مانا وادکار کے نام پر یاکوب کی پھانسی کو غلط اور صحیح ٹھہرانے کی راجنیتی کھیمے بندی چل رہی ہے اب یہ بڑی بحث کا مددہ ہے کہ آخر آتنک وادیوں کے معاملے میں راجنیتی کیوں ہوتی ہے کیا یاکوب جیسوں کے ساتھ ہمدردی دیش کے ہتھ میں ہے 22 سال پہلے ممبئی میں پہلے آتنکی حملے کے مجرم یاکوب میمن کو آخرکار بھانسی دی دی گئی یاکوب میمن کو بھارت کی نیائے پالکہ نے 21 سال موقع دیا کہ وہ اگر بگناہ ہے تو ثابت کرے یہاں تک کی فانسی سے چند گھنٹے پہلے تھی سپریم کورٹ کی بینچ نے یاکوب کے درجن بھر وکیلوں کی دلیلیں سنی لیکن انصاف کے ترازو میں یاکوب کے جرم کا فلڑا بھاری پڑا یاکوب کو نیائے پالکہ نے سزا دی دیش کے راشترپتی نے مانا کہ یاکوب نے جو گناہ کیا ہے اس کے لیے فانسی ہی صحیح سزا ہے پھر بھی یاکوب کی فانسی کے پہلے جو راجنیتی شروع ہوئی وہ اسے فانسی کے پھندے پر لٹکانے کے بعد بھی جاری رہی جب آپ یہ بتا رہے ہیں کہ دھائی سو لوگ جو بوم بلاس پر معصوم لوگ مارے گئے ان کے لیے فانسی ہے تو پھر بابری مزید کو جنہوں نے شہید کیا آج گھوم رہے ہیں آزاد ہوم منسٹر بن گئے پدمہ گوشن بن گئے کیا ان کو فانسی ملے گی فانسی کے سزا گلت ہے میں رکھتا ہوں اور سارے ایبیڈنس جو ہے یہ دکھاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم صرف چاہتے ہیں کہ ہمارے سوسائیٹی ہمارے سٹیٹ بدلہ نہیں لینا چاہیے یہ نہیں ہے سٹیٹ کی ڈیوٹی ہماری ڈیوٹی یہ ہے کہ سوسائیٹی کو سرکشت رکھیں ان چیزوں سے جو کٹر پنتی انمان پھیلانے والے مسلمان ہیں ان کو لوگوں کو بھرکانے اور بھیکانے کا افسر مل جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دو سو پچھتر جو نردوش لوگ مارے گئے اور ان کی پریواروں کا جو دکھ ہوا اس فانسی سے اس کی ایک سماپتی ہوگی اور ایک کلوجر ہوگا اس دلیل سے میں بلکل اصحیمت ہوں یاکوب کی فانسی پر سوال اٹھے تو جواب دینے میں بی جے پی بھی پیچھے نہیں رہی کانگریس کے ایک نیتا نے ہمارے جو سپریم کورٹ ہیں ان کے جو ججز ہیں ہمارے سمیدان میں سپریم کورٹ سوپر تو کچھ نہیں ہے نیائی کے معاملے میں ان کو سٹیٹ کلرز کہہ دیا ہے سٹیٹ کلرز کہہ دیا ہے میں تو تھوڑا شوق سجا جہاں بھی ہوا ملنی چاہیے لیکن ایک بہت بڑے آتنگوات کے گھٹنا جو لوگ کھل کر راجنیتی نہیں کر پائے انہوں نے کانون کی دوہائی دینی شروع کر دی کہ جیسے 21 سال سنوائی میں خرچ ہوئے ویسے ہی یاکوب کی فانسی 21 دن اور کیوں نہیں ٹال دی گئی وہ چاہتے تھے کہ بزرد تھے وہ کہ کچھ بھی ہو جائے ہم کو تیس جلائی کو اس کو فانسی پی لٹکا دینا ہے اور اس پر وہ کامیاب ہوئے چاہے بجائے اس کے کہ اگر 22 سال اور 21 سال 22 سال کا اتنا ولم ہوا تھا تو اگر 22 دن کا ولم اور ہو جاتا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا جس طرح سے راج نیتا دیش کو لوگوں کو باٹنے کی کوشش کر رہے ہیں دھرم کے نام پہ ریلیجن کے نام پہ وہ سب دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ شاید اس کو اور ڈیلے نہیں کرنا چاہتا اور فانسی کی سزا کو ترنت ایکزیکیوٹ کروانا چاہتا ہے اب بڑا سوال یہ ہے کہ آخر آتنک وادیوں کے ماملے میں راج نیتی کیوں ہوتی ہے یاکوب جیسوں سے ہمدردی رکھنے والوں کو ان لوگوں کا درد کیوں نہیں دیکھتا جو آتنکیوں کا شکار ہوئے ہیں مذہب کے نام پر آتنکیوں کی پیروی کرنے والے ان لوگوں کا مذہب کیوں نہیں پوچھتے جو آتنک کی بھیٹ چڑھ گئے یاکوب میں نے اس کو فانسی ہویا آپ کو کاسا لگ رہا ہے ہم کو خوشی ہو رہا ہماری نیائے پالیکہ نے جو ججمنٹ دیا ہے سب ایویڈنس چیک کرنے کے بعد ویٹنس چیک کرنے کے بعد ہی ہے ایک تل یاکوب کی فانسی کو عام جنتہ انصاف مان رہی ہے پھر بھی یاکوب جیسوں کے ساتھ ہمدردی کیا دیش کے حط میں ہے اگر مانوالہکار کے نام پر فانسی کی سزا ختم کرانا ہی ان کا مقصد ہے تو بھی یہ سوال اٹھتا ہی ہے کی اس کے لیے یاکوب کی فانسی تیہ ہونے کا انتظار کیوں کیا جاتا رہا سنسد میں فانسی کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے سرک پر یاکوب کی فانسی کو لے کر سیاست کیوں ہو رہی ہے یورو ریپورٹ انڈیا نیوز بڑی بحث میں چرچہ شروع کرتے ہیں بڑے خاص بہمان آج رات ہمارے ساتھ چرچہ کا حصہ ہوں گے شریکان شرمہ ہمارے ساتھ ہوں گے بھارتی جنتہ پارٹی سے کچھ ہی پلوں میں منی شنکر ایئر صاحب ہمارے ساتھ جڑیں گے سینئر کانگریس لیڈر ہمارے ساتھ بدرود دوزا خان ہیں جو کہ لوگ سبا ایم پی ہیں سی پی آئی ایم کی طرف سے ہمارے ساتھ وارث پتھان صاحب ہیں آل انڈیا ایم آئی ایم کی طرف سے اس کے علاوہ یہاں سٹوڈیو میں اینکے سنگھ صاحب ورشت پترکار میرے ساتھ موجود ہیں سبھی کا بہت بہت میں سواگت کرتا ہوں اور سب سے پہلا سوال وارث پتھان صاحب آپ سے کہ کیا سیدھا سا سوال ہے یاکوب جیسوں سے ہمدردی دیش اتنے ہے دیکھئے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے ایک سیڈ بیک ہے ایک ڈس اپوائنٹمنٹ ہے یاکوب میمن کو فاسی ہو گئی ہے پر اب تک راجیو گاندی کے ہتھیاروں کو فاسی نہیں ہوئی ہے بین سنگھ کا قاتل رجونہ کو فاسی نہیں ہوئی ہے بابری مسجد ڈیمولیشن کرنے والوں کو سزا نہیں ہوئی ہے اور پوسٹ بابری مسجد دیسمبر نائنٹی ٹو اور جنوری نائنٹی تھری میں ممبئی کے فسادات میں جو لوگوں کی جانے گئی ہے نو سو لوگوں کے ان کے قاتلوں کو اب تک فاسی نہیں ہوئی ہے گجرات میں بابو بجرنگی مایا کوڑنانی کو لائف امپریزنڈمنٹ دی ہے ان کے خلاف سرکار نے اپیل فائل نہیں کی سپریم کورٹ میں کیپیٹل پلیشمنٹ کے لیے ان کو فاسی نہیں ہوئی ہے تو یہ سب لوگوں کو جب فاسی ہوگی تب لگے گا ہم کو کہ نیائے ہوا ہے انصاف ہوا ہے ہمیارے حساب سے یاکوب کو فاسی نہیں ہونی چاہیے تھی کیونکہ بی رمن صاحب کا اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اس آدمی نے سرنڈر کیا اس نے اتنے سارے آپ کو ایویڈنس لاکے دیئے پاکستان کے خلاف ایک چالیس سال سے سرکار ڈھوڑ رہی تھی میں آپ سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے حوالے آپ دے رہے ہیں کہ مایا کوڈنانی بابو بجرنگی بین سنگ کے ہتھیاروں کو راجیب گاندی کے ہتھیاروں کو ان کے لیے سزا کیا فاسی کی مانگ آپ نے اس سے پہلے کبھی اٹھائی یاکوب ممن سے پہلے کبھی یہ مانگ اٹھائی آپ کی طرف سے اٹھائی گئی دیکھئے فاسی کی سزا اس لیے سوال نہیں اٹھائی گئے کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر میٹر پینڈنگ تھا اور یہ جو کانگریس کی سرکار وہ تو اب بھی ہے بارس پتان صاحب وہ تو اب بھی ہے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کر رہے بارس پتان صاحب جتنے حوالے آپ نے دیئے وہ سارے میٹر تو اب بھی عدالت پر ہیں وہ تو اب بھی آج وہ ٹویٹر پر اٹھا رہے ہیں جب ایم آئی ایم نے سوال اٹھایا کیونکہ آج بی رمن کا سٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آیا ہے سنیے میانگ جی اس وقت بی رمن جائی کا سٹیٹمنٹ نہیں تھا جو رو کے چیف رہ چکے ہیں جو اس آپریشن سرینڈر کے انچارج تھے انہوں نے کہا ہے کہ مٹیگیٹنگ سرکمشنسیس آیا ہے یاکوب سرینڈر ہوا تھا اس نے انویسٹنگ ایجیسنگ کو ہیلپ کیا تھا اور انہوں نے کہا کہ اس کو کیپیٹل پنیشمنٹ نہیں دینی چاہیے ان کو لائف ایمپریزنمنٹ دینی چاہیے اب رمن صاحب تو نہیں رہے ان کے بردر جو آئی ایس آفیسر ہے انہوں نے ان کی بات پر مہور لگائی ہے انہوں نے کہا ہے ہاں یہ بات سچ ہے تو اگر نئے سرکمشنسیس آئے ہیں تو اس کو کیپیٹل پنیشمنٹ نہیں ہونی چاہیے تھی تو ہم نے رائٹ ٹائم کے اوپر بات کری ہے یہ آج پورا دیش ہماری بات کو سمرتن دے رہا ہے دیش کے دو سو نبے وریشت لوگ سینئر اس میں پولیٹیشنز ایمپیز سپریم کورٹ کے ریٹائر ججز رام جیٹ بلانی صاحب سب نے پریسیڈنٹ کو اس پاس جا کے پریسی پیٹیشن فائل کیا کہ اس کو اس وقت پانسی نہیں ہونی چاہیے ہم نے تو ایک سٹیپ اٹھا ہے سب نے ہم کو سمرتن دیا ہے اس میں مہین صاحب اس میں کیا گلتی کیا ہے ہم نے جسٹیس مانگنا اگر غلط ہے اور ہم آج یہ بھی مانگ کر رہے ہیں ایک ہی مانگیں ہماری کے جس طرح یاکوب میں من کو پانسی دیے ان سب کو پانسی دی جائے تاکہ دیش کو لگے لوگوں کو لگے کہ انصاف ہوا ہے ہمارا دیش انصاف کرتا ہے تو باعزت بری تو کوئی بھی نہیں کیا گیا ابھی تک جی کیا کہا میں نے کہا ان میں سے باعزت بری تو ابھی تک عدالتوں نے کسی کو نہیں کیا ہے نہیں بری نہیں کیا لیکن بابو بجریں گی اور میاں کوڈنانی کو ٹھیک ہے انتظار کیجئے نا بائیس سال بائیس سال لگے یاکوب میں من کو پانسی میں بائیس سال لگے کیپٹل پنیشمنٹ دیا جائے بائیس سال لگے نا یہ کو کہنا چاہ رہا ہوں راجیب گاندی کے ہتیاروں کو راجیب گاندی کے ہتیاروں کو کیپٹل پنیشمنٹ دیا ہے جی بولیے بولیے بین سنگھ کا ہتیارہ جرجونا کو پانسی کی سجاد سنائی ہے اس کو کیوں فاسی نہیں ہوئی اب تک کیونکہ اس کے پیچھے بیکنگ ہے اکالی دل کی پولیٹیکل بیکنگ ہے راجیب گاندی کے ہتیاروں کے پیچھے بھی تو آپ کی بیکنگ تھی ان کے پیچھے بیکنگ ہے یاکوب میں من کے پیچھے بھی تو آپ کی بیکنگ تھی پولیٹیکل بیکنگ نہیں تھی آپ بھی تو پولیٹیکل پارٹی آپ کی بیکنگ تھی تو سہی کیا یہ انصاف ہے آپ مجھے بتائیں اور انڈیا ایم آئی ایم پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کی بیکنگ تھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کو آج رمند صاحب کے سٹیٹمنٹ کے بعد آج آئے ہیں سامنے ٹھیک ہے وارث پتھان صاحب لوٹوں گا آپ کے باس بدروت دوزہ خان صاحب کیا آپ بھی سیکنڈ کریں گے جس طریقے سے وارث پتھان صاحب کہہ رہے ہیں اس کو نہیں میں تو دوسرے طریقے سے سوچنا چاہتا ہوں اس کو دیکھیں یاکوب محمد کے پھانسی پر چڑھایا گیا ہے یہ تو صحیح بات ہے لیکن اس کو لے کے ابھی تو جو راجلیٹی ہو رہا ہے یہ تو تھوڑا سا راجلیٹی بھی ہو رہا ہے کون کر رہا ہے آپ ہی تو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں وارث پتھان کر رہے ہیں کیا راجلیٹی نہیں نہیں شنیئے نا نہیں راجلیٹی نہیں کر رہا ہے کوئی مائنوریٹیز کو اپنا پاس لینے کے لیے بدہ اٹھا رہا ہے کوئی وی جے پی والا ہے وہ بھی ایک کومینل پورٹس کر رہا ہے اس کو لے کر لیکن یہ تو جاج نے کیا ہے تو یعین بیچار بیوستہ نے کیا ہے تو اس کو لے کے اتنا چرچہ کیوں ابھی ایسا ہو رہا ہے اگر ہو رہا ہے تو ہمارا پارٹی کے طرف سے تو یہ بات تو صحیح ہے کہ بیچار بیوستہ نے جو کیا ہے ہمارا پورا بھرسہ ہے ان کا اوپر لیکن ہم یہ چاہتے ہیں ابھی ساری دنیا کا کم سے کم ہنڈرڈ کنٹریز ہے جس نے یہ ڈیتھ سینٹنس کو ہٹا دیا ہے تو یہ ہٹانا چاہیے ابھی انڈیا میں بھی یہ ہٹانا چاہیے ابھی تک تو ہٹا نہیں لیکن یہ ہٹانا چاہیے یہ عمانو اکٹہ کے درستشن ہیے ہٹنا چاہیے یہ کچھ دوسرا درستشن نہیں سب کو فان delegation کے بعد جو جو مجری میں گنے گار ہیں بابری مسجد کے گجرات رائٹ کے ممبائی رائٹ کے ان کو فان desperation دینے کے بعد چرچہ کری جائے اور اس کے بعد ہٹایا جائے ٹھیک ہے شرکان شرمہ جی ٹھیک ہے نہیں ہٹایا جائے یہ تو مانگ لیکن یہ مانگ ہے ہمارا کہ ہٹانا چاہیے لیکن یہ بات بھی تو صحیح ہے نا یہ ممبائی بلاس کے بارے میں ان کو پھانسی میں چڑھایا گیا اور دوسرے کے بارے میں بھی نئے ملنا چاہیے جرور ہمارا یہ جو جوڈیشیاری سسٹم ہے ان کے اوپر بھروسہ ہے لیکن جوڈیشیاری سسٹم کا بھی لیمیٹیسن ہے شریکان شرمہ جی اس کا بارے میں جو آیا ہے پولیس والوں نے جیسے کام کرنا چاہیے خان صاحب لوٹوں گا آپ کے پاس شریکان شرمہ جی کیا درباگے پونھ ہے فانسی کی سزا یا پھر یاکوب مینن کے بہانے اس سزا کو ختم کر دینے کی مانگ اٹھانا حنوک جی بہت بہت درباگے پونھ ہے کہ آج ایک سمیدن سیل جو مردہ ہے اس پر اس طرح کی بیان بازی آنا نمانتا ہوں کہ انیس تو ترار میں میں ممبئی میں سیریل بلاسٹ ہوئے تھے پوری ممبئی دہل گئی تھی خوف تھا چیک تھی پکار تھی چتھڑے اڑے ہوئے تھے خون سے سنے ہوئے لوگ تھے دو سو ستامن لوگوں کی زندگی اس دھماکوں میں گئی سات سو لوگ اس میں زخمی ہوئے اور کئی لوگ تو ابھی ایسے ہیں امراض جی جو اپنگتہ کا جیون جی رہے ہیں ماتم ہیں آج بھی پرواروں میں اب جا کے اتنے لمبے سمیں کے بعد گناہ گاروں کو مانیے نیائے لینے سجا دی ہے میں مانتا ہوں کہ جو دو سو ستامن لوگ اس میں مارے گئے تھے یہ ان کے لئے شردھانجلی ہے اور اس طرح کے سمیدن سیل وشہ پر ہماری دیش کی نیائے پالکہ ہے ہم سب چاہے آپس میں راجنیتک بیان باجی کتنی بھی کیوں نہ ہو لیکن ہم سب لوگ بھارتیہ مل کر اپنی نیائے پالکہ پر کبھی بھی انگلی نہیں اٹھا تھے آج بوٹ بینک اتنا حابی ہو گئی ہے کچھ لوگوں کے اوپر کہ آج ہماری نیائے پالکہ پر بھی انگلی اٹھا رہے ہیں آج اس طرح کے بیان آ رہے ہیں جس سے دنیا میں ہم میسیج کیا دے رہے ہیں کہ ہم آتنک باد پر ڈیوائیڈڈ ہاؤس ہے دیش میں جہاں دنیا آتنک باد کو لے کر ایک جوٹ ہو رہی ہے آمراک جی وہیں کہیں نہ کہیں بھارت میں لوگ بوٹ بینک کی راجنیتی کے چلتے آتنک باد پر بھی اپنی راجنیتی گروٹیاں سیکھنے سے باز نہیں آ رہے ہیں حد تو یہاں تک ہو گئی حد ہو گئی کہ آپ دیکھئے کہ ایک سو پچیس کوروڑ جنتا عدالت کے فیصلے کا سممان کر رہی ہے ان کو یہ کہیں عدالت کے فیصلے میں کہیں کوئی کمی دکھائی نہیں دے رہی ہے لیکن چند لوگ چند لوگ آج عدالت کے فیصلے پر انگلی اٹھا رہے ہیں نہیں اور سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اس دیش کی سب سے پرانی پولیٹیکل پارٹی جو رہی ہے جو لمبے سمیتے اس دیش میں جن لوگوں نے راج کیا ہے شرکان شکلہ جی شرکان شرما جی سکتا اس بات کیا انراغ جی شرکان شرما جی تھوڑا سا ٹویسٹ کر کے اس بات کو سمجھئے میں وارث پتھان کا سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وارث پتھان نیائے پالکہ میں یقین کرتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی معاملوں سے جڑے کئی مجرموں کو جو کہ فانسی کی سزا پا چکے ہیں اب تک فانسی کیوں نہیں ہوئی وہ اس طریقے سے اس سوال کو پوچھتے ہیں انراغ جی سپر جز تو اس دیش میں کوئی نہیں ہو سکتا چاہے وہ ایم آئی ایم کا کوئی ویکتی ہو چاہے انراغ جی ہو چاہے شریکانت شرما ہو ہم سپر جز تو نہیں ہو سکتے نیائے لے کے فیصلے کا سممان ہم کو کرنا ہی ہوگا اور جن مددوں کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں آج تک کیوں چپتے ان مددوں پر جس ویکتی کے جس ویکتی کے آرٹیکل کی یہ بات کر رہے ہیں وہ جب ویکتی جندا ہی نہیں ہے دیش میں ہی نہیں ہے دنیا میں ہی نہیں ہے اس ویکتی کے آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اور آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں اس ویکتی کے آرٹیکل میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا تھا وہ بھاگ رہا تھا آپ ان کا جاں بڑا عدب سے لیجئے وہ رو کے اس وقت کے چیف نے بھی رمض صاحب وہاں پر اپریشن کے انچارج تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے سرنڈر کیا ہے اس لئے اس کو کیپٹل پنیشمنٹ نہیں دی جائے آپ ایک ہفتے سے اویسیو بات کر رہے ہیں اویسیو بات کر رہے ہیں اویسیو بات کر رہے ہیں اس کو کسی اور کنامات دیجئے پارٹی لائن پہ ہی رہیں گے بارش پڑھا اویسیو اور ہمیں لوگ تھے ایم آئی ایم ہی تھا جس نے پہلے اوبجیکشن اٹھایا کیپٹل پنیشمنٹ کے لیے سن لیجئے ہم سن لیجئے ایم آئی ایم بہت پڑی اٹھائی کے لیے آتنگواد کو لے کر یہ ملک ایک جھٹ ہے چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے وہ پوچھ کے نہیں ان میں مارا جاتا لوگوں کو بکول کسی لیے ہم لوگ مانتے ہیں کہ وہ تو نوستو لوگ کسی لیے ہماری مانگے کہ وہ نوستو بے گناہ لوگ ان میں ہندو بھائی بھی ہیں میرے نوستو لوگوں میں میرے مسلمان بھائی بھی ہیں ان لوگ نوستو لوگوں میں سن لیجے پہلے انساف مانتے ہیں کب آپ لوگے ان کو انساف کب آپ لوگے ان کو انساف اور شری کرشنا کمیشن کمیٹی کے ریپورٹے کا ہے جو لوگ کھائل ہوئے تھے جو لوگ مارے گئے تھے ان کے پرواروں میں جا کے دیکھو آج میں مانتا ہوا ہے وہاں اس کے ایک کیوز کو کیوں سزا نہیں دے رہے ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں لوٹوں گا آپ کے پاس شریقان شرمہ جی اور وارس پتان صاحب میں آپ کے پاس شاہد ہو جائیے میں چاہتا ہوں کہ اپنا اپنا مت رکھیں آپ ایک دوسرے کے اوپر بولیں گے تو دونوں کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی کانگریس کے سینئر لیڈر منی شنکر ایئر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں منی شنکر ایئر صاحب سواغت ہے آپ کا میری اس ڈیویٹ میں ششید حرور صاحب ماناوادکار سے اسے جوڑ رہے ہیں ادھر ہم نے دیکھا اویسی صاحب کے حوالے سے وارس پتان صاحب راجنیتکل سنگرکشن نہیں تھا کوئی راجنیتک سنگرکشن نہیں تھا منی شنکر ایئر صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس دیش کی نیائے پالکہ کی اوماننا ہے اس طریقے کی باتیں کرنا بلکل نہیں ہم سب کا حق بنتا ہے کہ جو بھی ہم سروش نیائے آلے کے نشکرشوں کے بارے میں سوچیں اس کو کھلے عام کہنے کا ہمارا حق بنتا ہے تو اس قسم کی یہ کہنا کی آپ کر ہی نہیں سکتے ہو اس کا نندہ ہی نہیں کر سکتے ہو یہ لوگ تنتر نہیں بنتا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اویسی صاحب کو اتنا ہی اتنی ہی حق ہے اپنے بچار رکھنے کا جو کی کسی اور کو ہے ہم ان سے سہمت ہیں یا نہیں وہ الگ بچہ ہے جہاں تک کی میرے رائے کا سوال ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو حفاظی کا سزا دینا یہ ایک بلکل گلت چیز ہے سیدھانتی روپ میں اس کو روکنا چاہیے تو حالانکہ راجیب گاندی کے کارن ہی میں راجنیتی میں ہوں اور میری زندگی بنی ہے تب بھی میں کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کی ان کے ہتیاں میں جڑے ہوئے تھے ان کو فاسی کا دنڈ دیا جائے تو تب مجھے افسوس ہوگا اتنا ہی افسوس ہوگا جتنا کہ آج ہو رہا ہے یاکوب محمد کو یہ دنڈ دینے سے ان لوگوں نے سب سے بڑا پاپ یہ کیا کہ جان لیا تو ہم بھی وہی پاپ کریں ہم بھی جان لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے منی شنکر ایر صاحب 140 ممالک ہیں جنہوں نے تیہ کیا ہے کہ یہ سزا نہیں دیا جائے گا اور میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کو بھی ان ممالک میں جڑنا چاہیے منی شنکر ایر صاحب آپ نے کہا کہ یاکوب کی فانسی سے آپ کے دل کو تکلیف پہنچی کیا یہ تکلیف آپ کو تب بھی پہنچی تھی جب کساب کو فانسی دی گئی تھی افضل گروہ کو فانسی دی گئی تھی جی تب آپ نے یہ سوال اس طریقے سے ایسے منچوں پر کیوں نہیں اٹھایا منی شنکر ایر صاحب کیونکہ آپ ہی کی سرکار نے وہ کیا تھا بار بار میں اٹھاتے رہا ہوں عرصوں سے آپ کے گیان میں نہیں آیا تو اس کا مطلب نہیں بنتا ہے کہ میں نے اٹھایا نہیں ہے ہر بار افضل گروہ کے سمیں میں نے بہت ہی تفصیل میں اس کے بارے میں لکھا ٹی وی پر مجھے بلایا گیا اور اس لیے میں تو شروع سے کہتے آ رہا ہوں کہ یہ ڈیتھ پینلٹی دینا یہ اپنے آپ میں ایک پاپ بنتا ہے اور ہمیں ان ایک سو چالیس ممالک سے جڑنا چاہیے جنہوں نے کہا کہ قطع یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کا فانسی دینے کا پاپ ہم تک پہنچے عام جنتہ تک پہنچے باشندوں تک پہنچے ٹھیک ہے مانی شنکر ایر صاحب میرا دوسرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کے اتنے لمبے حرصے تک سرکار رہی تو آپ نے خود کیوں نہیں یہ پرافدان ختم کرا لیا آپ کیوں نہیں ان ایک سو چالیس ممالک سے جڑ گئے کیونکہ میں تو نہ پردان منتری تھا نہ تو گرہ منتری تھا یہ میری رائے ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کی ایک کانگریس پارٹی کے رائے ہے چلے ٹھیک ہے مانی شنکر ایر صاحب لوٹوں گا میں آپ کے باز بنے رہے گا ہمارے صاحب اینکہ سنگھ صاحب کیا آپ اب بھی اس ماملے میں کسی طرح کا کوئی ڈیلمہ رکھیں گے کہ آتنک وادیوں کی فانسی کے مدد پر اس دیش میں راجنیتی ہوتی آئی ہے اور آج بھی راجنیتی ہو رہی ہے دیکھیں پہلے تو مانی صاحب کی بات انہوں نے بلکو صحیح کہا کہ ان کا پرسنل رائے ہے اور انہوں نے اپوز کیا ہے یہ مجھے بھی پورا یاد ہے کانگریس گورنمنٹ کا اسٹینٹ آپ کو بتائے کہ یو این ریزولیوشن میں ایک تاکہ دیت پینالٹی نہ رہے کیپٹل پنیسمنٹ ختم کر دی جائے اس پہ انڈیا کا اسٹینٹ یہ تھا کہ یہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے انڈیا نے لگتار اپوز کیا ہے کانگریس گورنمنٹ بھی اپوز کیا ہے ڈیت پینالٹی کو وہ ابھی بھی رکھتا چاہتے ہیں ایشو یہ ہے کہ ڈیت پینالٹی رہنا چاہیے کہ نہیں ابھی تک جو ریکارڈز آئے ہیں کرائیم کے کرمیل جورسپورنس کے تمام جو اسکولرز ہیں ان کا کہنا ہے کہ جن ممالک میں ڈیت پینالٹی ختم کیا ایسا نہیں ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کرائیم بڑھ گیا ہو کہ صاحب اب یہاں تو موت ہوتی نہیں سزا ہے موت لہٰذا یہاں پہ اپرات کر سکتے ہو ایسا کوئی ریکارڈ نہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ ڈیت پینالٹی اگر آپ ختم کرتے ہیں یہ ڈیٹرینٹ نہیں ہے یہ بلکل صحیح ہے ڈیٹرینٹ اگر ہے تو ایفیکٹیو پولیسنگ ہے یہ ابھی فرانس کے ایک فوربر وہ ہیں جو کی کریمیل جورسپورنس کے بہت بڑے وہ ہیں سکولر ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب ایسا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا ہے کہ ڈیتھ پینالٹی ختم کر دیجئے گا تو اپرات بڑھ جائیں گے لیکن اب ذرا گھوڑ کیجئے انڈیا پہ ایک اپرادی جس طرح کا آتنگ کرتا ہے ایک بیلڈنگ پہ نظر ڈال دیتا ہے تو اگلے دن وہ بیلڈنگ اس کی ہو جاتی ہے کسی کی حمد نہیں پلتی کیونکہ اسٹیٹ کرافٹ اتنا پاورفول نہیں ہے ہمارا کریمنل جسٹس سسٹم اتنا پاورفول نہیں ہے اب دیہار کے دو تین کیسز ہیں ایسے جس میں کہ ایک ویدھائک تھا جو اپرادی تھا اس نے نظر ڈال دی ایک بیلڈنگ پہ وہ بیلڈنگ آگلے دن اس کو مجبور ہو کے اس کو لکھ دی پڑی کسی لڑکی کو دیکھ لیتا ہے وہ اٹھا لیتا ہے جو نیچر ہے کرائیم کا لور لیویل پہ غریبی کے لیویل پہ چونکہ اسٹیٹ ایبسنٹ ہے لہٰذا جس طرح کی جلالت جھلنی پڑتی ہے جس طرح کی دہشت جھلنی پڑتی ہے ہندوستان میں اگر آپ اسے ختم کر دیں گے تو میرے خیال سے ابھی وہ اسٹیج نہیں آئی ہے کہ ہم یوروپین ڈیموکریٹک بارڈل کی تلنا کریں بھارت میں ابھی بھی وہ دہشت ہے ایک اپرادی جو محلے کا نکلتا ہے جس طرح کا دہشت رکھتا ہے اس سے ایک ہی وہ مل سکتا ہے چھوٹکارا کہ اس کو سادہ موت دی جائے گی اس سے وہ غریب تھوڑا سا راحت ملتی ہے جو کہ اس کیس میں ہوا ہے یاکوب میمم کی کیس میں بہت سیڈی سیڈی بیٹ آگے پڑھوں گا اینکے سنگھ صاحب تھوڑی مجبوری ہے یہاں بریک کے لیے مجھے رکنا پڑے گا ایک بڑی بیس میں ایک بار پھر بریک کے بعد آپ کا سواغت ہے سیدھے رکھ کریں گے بارس پتھان صاحب کا بارس پتھان صاحب بڑے ویرودہ بھاسی سور سنائے دے رہے ہیں یاکوب میمن کی فانسی کو لے کر کے میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر مانوطہ کے ویرود میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں مانوطہ کے اہت کے روپ میں آپ دیکھ رہے ہیں فانسی کی سزا کو تو آپ پھر باقیوں کے لیے اوروں کے لیے فانسی کی کیوں مانگ کر رہے ہیں بارس پتھان صاحب آپ کو آپ کو میرا سوال ملا اچھا بارس پتھان صاحب ابھی کسی سے فون پر بات کر رہے ہیں بارس پتھان صاحب آپ کو میری آواز مل رہی ہے ابھی آپ کی آواز مل رہی ہے بڑے ویرودہ بھاسی سور سنائے دے رہے ہیں میں ممن کی فانسی کو لے کر کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں یاکوب کی فانسی اگر مانفتہ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ باقیوں کے لیے فانسی کی مانگ کیوں کر رہے ہیں دیش انصاف مانگتا ہے لو ایکول ہے سب کے لیے ایکولٹی بیفور لو تو اگر ایک انسان کو جس کے خلاف نئے سرکمسٹنس آنے کے باوجود بھی اس کو فانسی دے دی گئی تو پھر ان لوگوں کو فانسی کیوں نہیں دی جا رہی ہے جو نو سو لوگ بمبئی دنگوں میں مرے ان کے پریوار والے جس میں میرے مسلمان بھائی ہے میرے ہندو بھائی ہے اس میں مردے والوں میں ان کے پریوار والے بھی انصاف مانگتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو دوشی ہے ان کو بھی فانسی دی جائے اگر ان کو انصاف نہیں ملے گا تو دیش کا کیا ہوگا دیش انصاف مانگتا ہے لوگ انصاف مانگ رہے ہیں راجیب گاندی کے کلر کو فانسی دو انصاف کرو بین سنگھے اتیارے کو فانسی دو انصاف کرو بابو بجرنگی جرم کی ہے کافی بے قصود لوگوں کی جانے لیے تو ان کو فانسی کیوں نہیں ان کو بھی فانسی ملنی چاہیے یہی ہمارا مطالبہ ہے سرکار سے سرکار اس میں پولٹیکل گیم کر رہی ہے ان کو بیکنگ دے رہی ہے ادھر بین سنگھ کے ہتھیارے کو بیکنگ دے رہی ہے ان لوگ راجیب گاندی کے ہتھیاروں کو بیکنگ دے رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے راج کھرن اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جیسا یاکوب کو فانسی دیئے سارے گنے گار بابری مزید سے لے کر کے اس کے بعد رائٹس والے گجرات والے بابو بجرنگی مایا کننانی سارے گجرموں کو فانسی ہونی چاہیے یہ ہمارا سرکار کے ساتھ مطالبہ ہے اور یہی ہم چاہتے ہیں تو انصاف ہوگا لوگوں کو لگے گا کہ واقعی میں انصاف ہوا ہے بدرود دوزہ خان صاحب آپ نے اپنی باتشیت میں پہلے کہا تھا کہ اس طریقے کے جو معاملے ہوتے ہیں اس میں اکثر پولٹیکل پارٹیز مائنورٹیز کو ٹارگٹ کرتی ہیں آپ اسے دھرم سمپردائی سے جوڑ رہے ہیں آپ اسے جاتی سے جوڑ دیتے ہیں راجنیتی کے لیے کیا آپ نے کبھی جو ایسے حملوں میں مارے گئے لوگ ہیں ان کے پریواروں کی جاتی جاننی چاہیے ان کے دھرم کے بارے میں معلومات کی ہے کہ وہ کس دھرم کے لوگ تھے ہندو مسلم سکھ حسائی سبھی ایسے آتنگ کی حملوں میں مارے جاتے ہیں انورآب جی میں اجازت چاہوں گا آپ سے مجھے ذرا دوسرے چینل پر دس منٹ بات کرتے دیجئے بیرود سے ہم نے یہ تو بیرود کے لیے سنیے تو سنیے میں پڑھان صاحب آپ کو آپ کو پاس بلد میں چھوڑتا سنیے اٹھایا سنیے اٹھایا ہم نے تو یہ جاتی دھرم کا اوپر اٹھ کے ہم سب کو ایک ساتھ مل کر اس کو بیرود کرنا چاہیے لیکن انڈیا میں ایسا نہیں ہوتا ہے کوئی ایک طرف جاتا ہے کوئی دوسرا طرف جاتا ہے اور ہنگمہ بڑھ جاتا ہے پھر جب نائے کا معاملہ سامنے آتا ہے تب بھی ایسا بیاسنس سامنے آ جاتا ہے کسی کو گجرات میں کوئی نائے نہیں ملتا ہے کسی کو ممبائی میں نائے نہیں ملتا ہے اور کسی کا اوپر زیادہ کٹھوڑ ہو جاتا ہے نہیں اسی لیے مدعہ اسے گمبھیر بن جاتا ہے اور جو ابھی اب سامن یاکوب میمون کے بارے میں آ گیا ہے کہ یہ ممبائی میں ایک دنگا ہوا ان کو سجا نہیں ملا بعد میں جو ہوا ان کو سجا مل گیا گجرات میں جو ہوا ان کو سجا نہیں ملا اور بابری مسجد کے بارے میں جتنا سارے دنگا دیش پر ان کو سجا نہیں ملا پھر ادھر مل گیا تو ایسی جب ہوتا ہے تو تو یہ کوششن اٹھانے کے لیے موقع مل جاتا ہے سب کو اور ایسے بات ہم کوئی سامنے آ جاتا ہے ہمارا پارٹی تو ان کا خلاف ہے سب کا خلاف ہے ہم نے بار بار اس کا برود میں اس کا خلاف میں یہ مدعہ بار بار اٹھایا ابھی بھی ہم یہ اٹھاتے ہیں کہ سب کو ساجا ملنا چاہیے ساجا کی مطلب یہ نہیں ہے کہ فانسی پہ چڑھا دو نائے ملنا چاہیے سب کو ملنا چاہیے آپ کا ہے آپ دیکھئے کہ جس وقت یاکوب بہمن کی فانسی تے ہوئی اسی وقت سے معنواد ایکارکار کرتا جو تھے وہ نین سے جاگ گئے فانسی کے پرابدان کو ختم کرنے کی مانگ اٹھنے لگی آپ کے کانگریس پارٹی سے ہی نہیں بی جے پی کی طرف سے بھی یہ مانگ اٹھنے لگی یہ اکثر ایسی ٹائمنگ پر کیوں ہوتا ہے کیوں اس کے لیے ٹائمنگ تلاش کی جاتی ہے سلک سے لے کر سنسط تک اندولن کیوں نہیں کر دیا جاتا اس کے لیے کیونکہ پتہ نہیں اس دیش میں لوگ الزام چاہتے ہیں وہ وہ چاہتے ہیں الزام لگا کر وہ بدلہ چاہتے ہیں اور بدلے لینے کے لیے وہ سوچتے ہیں کہ آنکھ ہمارا نکالا گیا تو ہم ان کے بھی آنکھ نکالیں گے گاندی جی نے ہمیں سکھایا کہ ہر آنکھ کے لیے ایک دوسرا آنکھ لیا جائے تو اندھی ہو جائیں گے ہم سب ہمیں یہ سمجھ نہیں چاہیے کہ ہاں دنڈ دینا چاہیے اور سبھی کو دنڈ دینا چاہیے جیسے کی ابھی ہمیں بتایا جا رہا تھا بابری مسجد کے توڑنے کے سلسلے میں جو لیبرہان کمیشن کا ریپورٹ ہے اس پر کیا کاروائی ہوئی ہے جو سری کرشنا کمیشن نے ان لوگوں کو دوشی بتایا جو کی جن کا جن کا رول تھا بمبائی کے رائٹس میں ان کو ان پر کوئی کاروائی جب نہیں لیتے ہو اور پھر کسی ایک ویقتی پر لیتے ہو جو کی اسی چین میں آتا ہے آپ کی سرکار نے کوئی قدم اٹھائے تھے آج سے چودہ مہینے پہلے آئے ایئر صاحب آپ کی سرکار تھی اور میرا یہ کہنا ہے اور میرا یہ کہنا ہے اور نہیں سن تو لیجئے میرا یہ کہنا ہے کہ کسی کو فانسی کا دنڈ نہ دیں کیونکہ تب معاملہ ہتم ہو جاتا ہے یدی وہ جیوت ہوں تو تب اور کوئی ثبوت آئے اور ان کی معصومیت کا پیش ہو جائے تو تب ان کو چھوڑ سکتے ہو لیکن ایک لاش کو آپ کیسے چھوڑ سکتے ہو ایک لاش کو آپ کیسے پنہ جیوت کر سکتے ہو منی شنکر ہے صاحب لیکن چودہ مہینے پہلے آپ کی سرکار تھی آپ بخوبی کر سکتے تھے یہ کام میں نے آپ کو میں نے آپ کو یہ یدی آپ ایک آپ چارک پروکتا چاہتے ہو کانگریس سے تو مجھے مت بلائیے پروگرام میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دوسرے بار آپ سوال کر رہے ہیں میں نے کہا کہ میری سرکار تھی لیکن میں تو نہ پردان منتری تھا نہ گرہ منتری تھا اور جب میری سرکار تھی تب بھی میں نے کہا کہ افضل گروہ کو فانسی دینا گلت ہے تو میری پوزیشن تو ایک ہے اور آپ آپ چارک کسی پروکتا سے پوچھیں کہ کانگریس کا چاہ رہا ہے سبوتوں کی بنا پر اس کو سزائے موت دی گئی ہے بنی شنکر ایر صاحب سمویدھان کے مطابق نیائے پالکہ نے فیصلہ کیا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ آپ خدا کے واسطے بولیے دنڈ دیجئے لیکن فانسی کا دنڈ مت دیجئے اس میں دو سو لوگ کو اگر مارے جاتے ہیں دو سو ستاون لوگ منی شنکر ایر صاحب تو پھر اس گناہ کا دنڈ کیا ہونا چاہیے پھر آپ کے حساب سے ان کو جو دوشی ہیں اور ان میں نکیول یاکوب میمن ہے دس اور لوگ ہیں ان دس لوگوں کو آپ نے فانسی کا دنڈ نہیں دیا ماتر یاکوب میمن کو دیا اور یاکوب میمن وہ نہیں تھے جنہوں نے بم کو راستے پر لگایا جن لوگوں نے بم کو لگایا ان کو آپ نے فانسی کا دنڈ نہیں دیا اور یاکوب میمن کو دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو میں نے سوال کیا ہے جو بم لگاتے ہیں وہ سلیپر سیلس ہوتے لیکن جو بم لگواتے ہیں وہ ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں ان کو جوشی کھڑا کیا گیا ہے ان کے خلاف کاروائی کیوں نہیں کی جا رہی ہے اور لیبران کمیشن نے جو بتایا ہے اڈوانی جی کے بارے میں دوسرے لوگوں کے بارے میں کیوں کاروائی نہیں کر پا رہے ہیں اور جب تک کی سمام سب کے خلاف آپ کاروائی نہیں کرتے ہو اور کچھ لوگوں کو ایک پرکار کا دنڈ دیتے ہو کسی اور کو کا جان لے لیتے ہو تب اس پرکار کے سوال اٹھیں گے شرکان شرمہ جی بہت اہم سوال یاکوب میمن کی فانسی پر جس طریقے کی راجنیتی ہو رہی ہے کیا وہ راجنیتی کرنے کا موقع آپ ہی کی سرکار نے باقی پارٹیوں کو دیا ہے کیونکہ یو پی اے کی سرکار میں اجمل آمیر کساب کو فانسی دے دی گئی اس کارکال میں افضل گروہ کو فانسی دے دی گئی چپ چاپ بینہ شورگل کے فانسی دے دی گئی اتنا شورگل ہوا اس ایگزیکیوشن میں کہ پارٹیوں کو راجنیتی بیان بازی کا موقع ملا مانتے ہیں آپ انراغ جی میں تھوڑا سا ماف کرنا میں آپ کو تھوڑا کریکٹ کر دوں یہ جتنے بھی بدھ جی بھی ہے اس میں سو کال جو آج جو راست دروی ہیں ان کے سمرتھن میں گلا فار فار کے چیخ رہے ہیں گرارے کر کر کے چیخ رہے ہیں بس ان کو تھوڑی یادہ سی بھی دلا دیجئے ان کو آپ کی بات کو تھوڑا گمبرتہ سے لیں گے کہ دس سال کا ہی کارکل بتا رہا ہوں آپ کو میں آجادی سے لے کر آج تک کا تو نہیں بتا رہا ہوں دس سال میں ایک ازار تین سو تین لوگوں کو موت کی سجائے اس دیس میں ہوئی ہے اور یہ جو یاکوب کی فانسی کو اگر آپ لگاتے ہیں تو چار لوگوں کو دس سال میں ہنگ کیا گیا ہے اور جب آتنکوادی پر ہم چرچہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں آتنکواد کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور جب آتنکوادی گھٹنا گھٹیت ہوتی ہے جب بے گنا لوگ مارے جاتے ہیں تبھی بھی کہتے ہیں کہ آتنکوادیوں کا کوئی دھرم نہیں ہوتا لیکن جب آتنکوادیوں کو سجا دی جاتی ہے تب اچانک آتنکوادیوں کا دھرم جو ہے جیویت ہو جاتا ہے اور یہ تتاکتیت جو دھرم اپکش لوگ ہیں یہ ان کے پکش میں جو راشت دروہی ہیں ان کے پکش میں یہ گنگان شروع کر دیتے ہیں اور گلا پھار پھار چلاتے ہیں میں تو ان سے آپ کے مادیوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ کو ultimately ان راشت دروہیوں کا سمتھن سے آپ کو دنیا کے تمام جو جو اس طرح کا جو دیس میں ہمارے میں دیس کو توڑنا چاہتے ہیں دیس میں آتنکوادی گھٹناوں کو بڑھانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی ساٹھ گھاٹ کیا ہے کم سے کم یہ تو بتا دو اور جاتاک منیشن کا یہ ایجر صاحب ہیں ان کا جواب تو مجھے لگتا ہے کہ سونیا گاندھی اور راول گاندھی کو ہی دینا چاہیے چلی اب آپ نے سوال کا جواب دے دیجئے کیونکہ پھر مجھے دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ایک ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ دوسرا آپ کا جو سوال ہے آپ یہ بتائیے کہ بھارتی جنتہ پارڈی نے کوئی ریلی کر کے کیا یہ بتایا کہ یاکومن ان کو فانسی ہونے والی ہے کیا کوئی درنا پردسن ارے ارے نیای پالکہ کے فیصلے پر عمل تو سرکار کو کرنا یہ کی نیای پالکہ ہے نہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ دو سو سکتامن لوگوں کا جو گناہ گا رہے ہیں جو راشت دروہی ہے جس نے دو سو سکتامن کا جو ماسٹر مائنڈ ہے جس میں سات سو لوگوں کے گھائل ہوئے ہیں کروڑوں کی سمپتی نسٹ ہوئی ہے کیا اس کو چھوڑ دیا جائے ارے میں کب کہا ہوں میں نے کہا نیای پالکہ نے جو فیصلہ دیا اس کو عمل میں سرکار کو لانا تھا آپ شورگل کے ساتھ اسے عمل میں لائے یو پی اے کی سرکار نے دینا ہے پالکہ کا فیصلہ اجمل عمر کساب کے معاملے میں عمل میں لائے افضل گروہ کے معاملے میں عمل میں لائے کوئی شورگل نہیں ہوا وہ بھی گناہ گار ہے ہاں تو ہم نے کہا شورگل کیا ہم نے کوئی رہی دھوڑی کی ممبئی میں پورے دیسورہ ہم کو رہی دیسورہ رہا ہے چلے مجھے آئے چھوٹا سا بریک لینا ہوگا ایک چھوٹا سا بریک کے لیے رکھتے ہیں اس ڈیویٹ کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا پھر آپ کا سواقت ہے مانی شنکر ایئر صاحب اگر فانسی کی سزا کا پرافدان ختم کر دیا جائے تو کیا یہ واقعی میں دیش کے حط میں رہے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ تیرہ مارچ تیرانوے سے لے کر کے اور ستائیس جولائی دوہزار پندرہ تک جتنے بھی بڑے آتنگ کی حملے ہوئے ہیں وہ اس میں پاکستان کا ہاتھ رہا ہے یا تو آتنگ کی پاکستان سے آئے تھے یا پھر پاکستان کے اشارے پر انہوں نے کام کیا یاکوب مہمن کی طرح سے تو کیا اگر فانسی کا پرافدان ختم کر دیا جائے گا تو پاکستان سے پرایوجید جو آتنگ واد ہے اس کے حوصلے بلند نہیں ہوں گے یدی ایسا ہوتا تو اجمل قصب کو آپ نے فانسی کا دنڈ دیا اور آج جو یاکوب مہمن کو دنڈ دیا گیا ہے اس کو لے کر تو پاکستان سے آتنگ واد بند ہو جاتا لیکن اس سے ڈرتے نہیں ہیں اسی دن جبکی یاکوب مہمن کو فانسی دیا جا رہا تھا تقریباً اسی وقت پاکستان سے آتنگ وادی پہنچے گرداسپور میں ان دونوں میں کوئی سمپرک نہیں ہے جو آتنگ وادی کو پھیلانا چاہتے ہیں وہ کریں گے آپ نے فانسی کا دنڈ دیا یا نہیں کیونکہ جو کرتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے جان خطرے میں ہیں اور اس کے باوجود وہ اسے کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ایک قسم کی آتما ہتیا ہے یہ جس سے کہ وہ وہاں پہنچ جائیں گے پارڈیس میں تو اس لیے یدی آپ سوچیں اس گلت فہمی میں رہیں کہ فانسی کا دنڈ دینے سے وہ سب روکا جائے گا اندرونی ہو گھرے لو ہو یا باہر سے جو آتنگ وادی ہوتی ہے یہ بلکل ایک گلت فہمی ہے اس سے کوئی نتیجہ نہیں ملنے والا ٹھیک ہے اچھی بات کہی آپ نے اینکی سنگھ صاحب مرنے والوں کے لیے آتنگ کی حملہ صرف ایک انہونی ہے اور مارنے والوں کے لیے لوگ زندگی دینے کے لیے لمبی لمبی خانونی لڑائیاں لڑنے میں کے حق میں رہتے ہیں مانا وادکار کا یہ روپ بنا کر کہ کیسی لڑائی لڑی جاری ہے دیش میں یہ مانا جاتا ہے کہ دیش میں انٹیلیکچولز جس طرح ڈرائنگ روم میں سوچتے ہیں ایکچولی زمین پہ وہ جب جھیلنا پڑتا ہے دونوں میں بڑا بھاری ڈیفرنس ہے چونکہ کانون بنانے میں انٹیلیکچولز اور جو سطح میں بیٹھے لوگ ہیں پاورس ڈیٹ بھی ہیں ان کا بڑا رول ہوتا ہے لہٰذا وہ شاید یہ سمجھ نہیں پاتے کہ نیچے کے لیول پہ آتنگواد یا کرائیم کس طرح کی جلالتیں دیتا ہے کس طرح کی دکتیں پیش آتی ہیں مانیش صاحب کو میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں لوجیکل بلوک بہت اچھا بناتے ہیں پرمائز سے کانکلوزن تک کہیں بھی فلا نہیں ہوتا آج مجھے پہلی بار لگا کہ ان کے لوجیک میں ایک وہ انفرمیٹی نظر آئی آہ ان کا کہنا ہے کہ یاکوب نے کوئی بام پلانٹ تھوڑی کیا تھا کریمینل جورس پوڑنس میں آج 600 سال سے یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ منسریا گریڈٹ پور پروسس میں ہوتا ہے اور منسریا کہاں پہ کرمینل کلپی بیلٹی کو فکس کرتا ہے اس کے لئے باقائدیں تمام جان کریا ہیں اگر سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پلانٹ کیا ہے وہ پاورٹی سٹرکن تھے ان کو ایلیورمنٹ کر کے پیسے دے کے ان سے پلانٹ کروائے گئے تھے انہوں نے یہ بھی کہا کچھ انڈاکٹرینیٹیڈ تھے جو کہ بہت زیادہ زہنی روپ سے مجبوط نہیں تھے لہٰذا کرمینل کلپی بیلٹی جو یاکوب کی ہوگی وہ پلانٹ کرنے والوں کی نہیں ہوگی تو مجھے ایک تو لگتا ہے کہ اس پہ منہ اگر بولیں گے تو اچھا رہے گا کہ کرمینل کلپی بیلٹی وہ اب بھی ماسٹر مائنڈ تھا اور جہاں تک اس کا سوال ہے کہ راک ایک آفیسر نے یہ لکھا ہے رمن صاحب نے اس کے بارے میں لگاتار اتنے سالوں میں کبھی بھی یاکوب نے خود ان کے دیفنس کونسیل نے نہیں کہا کہ صاحب ان لوگ کو بلا لیا جائے اور ہم لوگ یہ یہ کرنے جارہے ہیں یہ کبھی نہیں کہا ہے لہٰذا آج اس کو اٹھانا مجھے لگتا ہے اس کو انوک کرنا مجھے پیٹنٹلی غلط ہے سپریم کورٹ نے بڑا فرم ججمنٹ دیا ہے اور جس شدت سے اس انسٹیوشن نے اپنے کو اپھولڈ کیا ہے یہ میرے خیال سے ایک بار ریسپیکٹ کرنے کی چیز ہے کہ جس منٹل دباؤں میں ہوگا شرمہ جی آپ کے لئے میسیج یہ ہے کہ یاکوب میمن کی فانسی کا کچھ لوگ دبی زبان سے بھی ویروت کر رہے ہیں ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ اس سے بڑے کلپٹ تو ٹائگر میمن تھے یا پھر داؤد ابراہیم تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ سرکار داؤد ابراہیم کو قبل آتی ہے ٹائگر میمن کو قبل آ کر فانسی پر چڑھاتی ہے یہ سوال واجب بھی ہیں کیونکہ یہ یاکوب میمن سے زیادہ بڑے گنے گار ہیں تو اب ان سوالوں کا جواب آپ دھونڈ لیجئے اس سوال آپ سے آگے آنے والے سمیں میں پوچھے جائیں گے آپ کے ویروتی پارٹیوں دوارہ بہت بہت دھنیماغ کرنا چاہیں گے سبھی کا بڑی بحث میں جڑنے کے لئے اسی کے ساتھ ایک چھوڑا سبریک لے رہے ہیں بہت جلد واپس روٹیں گے